بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَكُوا اللَّهَ حَكَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَكُوا رَبَّكُمُ الَّذِيهِ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنُهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَأَدُونَ بِهِ وَالْأَرْهَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاكُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْضًا عَزِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّي أَلَى مُهَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُهَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُهَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُهَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْخِرْلِ أَمْرِ وَحْلُ الْوُقْدَةً مِّن لِسَانِيَ فْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِي إِلْمَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اَمَّا آبَعَدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفحه ونوثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِزٍ زُرْكَا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْعَقِيكُمْ سُمَّ تُرَدُّونَ إِلَا عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِلَا عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازہ ہے جہاں ایک مٹی کی امارت ایک مٹی کا مقام خون کا ہے اسمِ گارہ اور عیدے ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پر زور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ امارت ٹوٹ کر گر جائے جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڑھے اوہ ہی تُو لینہ اوہ ہی میں لینہ تیریاں میریاں آکڑا کس کارے تو ہی ٹیپ اینا موی ٹیپ اینا سدہ آیا تے بکھلا مار ٹرنا نہ کچھ تُو لینہ نہ کچھ میں لینہ جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے اوہ ہی تُو سینہ اوہ ہی میں سینہ تیرا میرا مسافرہ کی چگڑا نہ تُو رہنا نہ میں رہنا سامین محترم ہما قسم دی ہم دو سنا تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی جبتائی گبریائی اللہ ملک الاللام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک داتا گانج بکش رانج بکش لاجپاد غریب نواز گو سیازم کائنات دے زرے زرے دا دستگیرے الا کلی شئی قدیرے فعال لما یرید نہنو اکراب بیلئی من حبل الورید انہ ربی قریب مجید وہوالغفور الودود ذوالعرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلدو کلے ابتک اللہ رہے گا قیامت دے دن ست زمینہ ست آسمان اپنی انگلت لپیٹ کے چالی سال تک کہے گا لمن الملک اليوم آج بادشای کی دیئے پھر خود ہی کہے گا لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارَ اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہے درود و سلام امام الحرمین سید الساقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے انتہائی مخلص بائی استاد العلماء اور اس مرکز دے مدین حضرت شیخ عبدالزاق عزر صاحب حافظہ اللہ نے آٹر فرمایا کہ فکر آخرت دے حوالے نہ تو سا بیان کرنے میں انشاءاللہ تعالی آج دے اس خدبہ جمعہ دے اندر آخرت دے حوالے نہ ہی چند گزارشات کرنے چل چلی دا تل کھڑک رہے ہیں موت دا مناتی گلی گلی ندا دے رہے ہیں ہزارہ جنازے ساڑے حتہ جو گزر چکے نے اور گزر رہے ہیں ایک وقت ہونے ہیں اس سے ہی چار پائی تے تینوں اور منوں بھی پایا جانا ہے اس طرح ہی قبرستان دے اندر پوچھایا جانا ہے کیونکہ جڑے دنیا تو چلے گئے ہیں انہ ساڑھے کو نہیں ہے انہ اسی انہ کو جانا ہے جنہیں اسی مرکج کٹھے ہوئے ہیں سارے قبرانہ مالی ہیں کوئی آج جا رہے ہیں کوئی کل جا رہے ہیں کوئی انسان اس کائنات تے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے اگر بقا ہندی کہ آپ اس دنیا تے ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے ہوں دے تے جے بقا ساڑے محبوب نو نہیں پھر کائنات تے اندر بقا کسے نو ہی نہیں کیونکہ قرآن دا اٹل فیصل ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذلچلال والاکرام کل شیئن حالکن اللہ وجہہ لہو الحکم ویلیہ ترجعون ہر چیز ہلاک ہو جائے گی باقی ہے باقی رہے گا صرف رب کائنات تا چیرہ ہی باقی رہے گا ہر چیز فنائے بقا صرف رب نو ہے ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا میرے بھائی آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سارے نبی موت دا پہ اللہ جان نوش کر کے چلے گئے الموت قدہن کل شاری بوہا والقبر بابن کل نفس داخلوہا ہر جان میں موت دا پہ اللہ پینے ہیں ہر انسان میں قبر دا دروازہ گزر کے رہنا ہے میں کہاں بھی پڑے ہیں قبر چشان کے قفن چشان کے موت برہا کے بعض دفعہ ایسا بھی ہوں دا ہے کہ دنیا تو انسان جان دا ہے جس طرح زیاؤل حق صاحب دنیا تو گئے یارہ سال صدر بھی رہے جرنیل بھی رہے جان لگیا نہ قفن ملے نہ قبر ملی یہ ایک ٹوپی اسلامہ باج پھڑ کے نفی یہ ٹوپی زیاؤل حق صاحب دی اس واسے میرے بھائیوں دنیا قلیل ہے آخرت دا سفر بڑا طویل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے ابو ذر جدد السفینہ فإن البحر عمیقو اے ابو ذر اپنے عملہ دی کشتی تیار کر لے آخرت دا سمندر بڑا دوں گا تو میرے بھائیوں اکل مند دنا آدمی ہوئی ہے جنا آخرت دی فکر کر دا ہے تو جدے زین چا آخرت سوار ہو جائے وہ دی کدھی تکبیر اولا نہیں رہے گی جدے زین چا آخرت سوار ہو جائے وہ کدھی قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑے گا وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرے گا بدکاری نہیں کرے گا شراب نہیں پیے گا جدو سا دے زینہ چو قبرتے حشر دا ڈر نکل جاندہ ہے اللہ دا ڈر ختم ہو جاندہ ہے پھر وہ دی زمین دے ہو دیاں دتیاں ہویاں نیمتاں کھا کے پھر انسان وہ دے حکمہ دی بغاوت کر دے میرے بھائیوں قرآن دا ایک ایک لفظ زین دی تختیتے منقش کر کے لے جاؤ رب کائنات نے اعلان کی تا ہے فرمایا قلیت وفاکم ملک الموت اللذی وکی لبی کم سم الہ ربی کم ترجاؤون اللہ دے نے اسی ایک فریشتے دی ڈیا اٹھی لا دیتی ہے او دا کام جانا ہی کڑنا ہے اور او دا کام ہی کوئی نہیں وہ آن دے ماما دیاں گوداں جو کھیڑ دے بچے لے جاؤں دے وہ آن دے اولادہ دے کلو باپ کھو کے لے جاؤں دے وہ آن دے نکے نکے بچیاں کو ماما کھو کے لے جاؤں دے پہیاں کو پائی کھو کے لے جاؤں دے آئیے آن دے پہنا کو ویر کھو کے لے جاؤں دے جماعتاں کو خطیب کھو کے لے جاؤں دے وہ کسے دیاں لوڑاں تے تھوڑا نہیں ویندہ وہ کسے دے کوئی بھی کائنات دے اندر کم اے نہیں ویندہ اے بڑا تاجرے تے اے دے سر تے کارا سارا کاروبارے نا نا کسے دے کاروبار ویندہ نا کسے دیاں فیٹریاں ویندہ نا کسے دیاں دھولتا ویندہ تے نہ کسے دیاں لوڑا ویندہ ہے نہ کسے دیاں تھوڑا ویندہ ہے تے نہ ضرورتا ویندہ ہے جدوہاں ڈرونو ہو جانا ہے انہیں آنکے جان کڑ کے سارے اندھے بھی چوئی لے جانی ہے سارے ہی لے دینے نا پہ تے قرآن کی اندھے فلولا ایزا بلگتلوہ الکون وَعَلْتُ مَحِينَ اِذِن تَنْزُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّهَ تُبْسِرُونَ فَلَوْلَا اِنْكُنْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَا اِنْكُنْ تُمْ سُعَدْتِينَ ترجمہ سن لو تے اپنے کلے جے ٹھار لوو اللہ فرما دے نے جدو ہی تے حلق جے جان پاؤنی دیئے تے پیناوی کول بیٹھیا نے تے ماں باپوی کول بیٹھا ہے بُڈا پیوانڈا پُترا واریاں تے میریاں سن تے لے کے تو ٹرچلے آئے آواز آن دیئے بابا کونے جراکی سے دیاں واریاں دیندہ ہے یہ میرے فیصلے نے بعض دفعہ ایسا بھی اندائے کے بُڈے پے اوانو جوان پُتراں دیاں میتاں چکنیاں ہی پیجان دیاں مان دیئے پُتر تیرے پیشابتے پکھانے دیاں بدبوان اجے میرے ناخنا چونی گئیاں تے پیلوی جدائیاں دے کے تو ٹرچلے آئے پیناں دیاں نے ویرہ ساڑھے سرانتے پیار کون دوے گا بیویاں دیئے ان بچے ابو کنوں کہنگے سارے ہی اپنیاں اپنیاں لوڑانو روندے نے وَنَاہَنُوا اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا قِلَّا تُو بُسِرُونَ فَلَوْلَا اِنْكُمْ تُمْ غَئِ رَمَدِينِينَ اللہ دنے میں ساریاں جو ہی جان کر لئیے اور دنیا دے سارے پیرتے مولوی دنیا دے سارے مرشد سارے کٹھے کا لبونا دنیا دے سارے گدی نشین کٹھے کر لے دنیا دے سارے حکیم تے ڈکٹر بُلالے جوڑی جان میں کڑیئے ترجی اونہا ان کن تم سوہا دے کی این انہیں نو کیا واپس ہی لٹا دے جوڑی جان میں کڑ لئیئے نا انہا حکیمہ طبیبہوں تے ڈکٹرانو تا جنے دنیا دے پیر نہ سیدھر دے میں انہا سارے انہوں کیا میری کڑی ہوئی جان نو واپس لوٹا دیں اگرے سچے میں وہ میرے بھائی نہیں نہیں لوٹا سکتے فیصلہ رب دے فلا صدق کہو سبحان اللہ اے دیکھ لو قرآن وال گھور کر لو تے اپنے کلے جے ٹھار لگونا اللہ پاک اعلان کر دینے پہے جدو اللہ نے روح قڑ لنیئے ہجتے حلق جے جان پہنچ دیئے تے آندہ کیئے فلا صدق نام نماز پڑیے تے نام صدقی کی تہہون کہہ رہے ہیں فلا صدق و لا صدق فرمایا لوگو قرآن دا فیصل ہے یہ تھے لیے الفاظ ہیں انہیں کلہ ازا بلغت ترا کیا وکیل من راک وزن انہو الفراک والتفتی ساکو بساک الہا ربی کا یوم ازن المساک ایتھے جان پہنچیے آدھے نے کوئی دم کرنوالا ہی لے ہو کوان کے دم کر دے تے موت دے کو لو بچالوے کوئی حکیم ہی لے ہو کوئی ڈاکٹر ہی لے ہو نہ حکیمہ دیا اکلاں کم کر دیاں نے تے نہ حکیمہ دیاں پڑییں ہی کم کر دیاں نے نہ حکیمہ دیاں دعائیں ہی کم کر دیاں نے اللہ اللہ کوئی دم کرنوالے دا دمویں اثر نہیں کر دا وزننا انہو الفراک والتفتی ساکو بساک پجابی جاندے نے نا پھڑکے بروانڈے آدھے نے دی پندلی نا پندلی بنا جو لطا سدھیاں کر دیو ہوندے نا اپنے رشتے دار بچاندے بھی نہیں پھئے اے جنہ واسطے حلال حرامدی تمیز نہیں کر دا رہا اللہ 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 تے آمدہ کیے فلا صدق ولا صلح نا میں صدقہ کیتا ہے نا نمال پڑیے ولیکن قذب وطا واللہ سن مزہب الہ اہل ہی تمتا اولا لکا فا اولا سن اولا لکا فا اولا یہ جنا بھید ماں سے نا دنیا تو مرن لگا ہے اللہ اے دے تے چار لانتا پاندے میں اولا لکا فا اولا سن اولا لکا فا اولا دے نماز مرن لگا ہے تے اے دے تے سختیاں کی نیاں نے اے باتا ملے تے اللہ فرما دے نے قرآن جے میں اپنے کولوں گل نہیں کر دا ولو ترائز الزالنون فی غمرات الموت والملائکت باستو ایدیہم اخرجو انفساکم الیوم تجزون ازاب الہونی بی ما کنتم تقولون الاللہی غیر الحق وکنتم آنا آیاتِ ہی تستکبرون دوسرے مقام تے اندھے فریشتے دے مو تے چندہ مار دے نے تے آندے میں ان نکل خبیص روح اللہ اللہ موت دیاں سختیاں نے فریشتے آندے میں نکل آج تے نو عذاب چکھاں گے جنہیں دنیا دے اندر بدعملیاں کر دا رہے ہیں تے سادیاں اے تانو ٹھکران دا رہے ہیں قرآن دیا یاد نو پشت پیچھے سٹ دا رہے ہیں اے اے او بند ہے جنہیں بات ملے جنہیں قدی زندگی جمس چاہ کے نہیں ویخیا جنہیں قدی نمازان دی حفاظت نہیں کی تھی جنہیں اللہ دی پگاوت دے اندر زندگی گزار دا رہے ہیں گجرہ والد باسیو کوئی بندہ بھی موت تو بچ نہیں جے سکتا قرآن اندر وما جعلنا لے بشر من قبلی کل خلد افیمیتہ وهم کال دون کل نوسم زائیقت الموت ونبلوکم بشر والخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ نظر مار ہاں آدم تو لاکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بچی ہے وہ بھولو دے شاید دیکھو نا سادھے گجنا والے دی مارو شخصیت مولنا اسمائل سلفی کی تھیرے مارو ہاں نظر رحمت اللہ نظر پھے رونا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی تھیرے نظر پھے شیخ العدیس مولانا عبداللہ صاحب کی تھیرے نظر پھے رونا سید دعوت گذنوی کی تھیرے نظر پھے رونا لامائے سان کی تھیرے تے حبیب الرحمان کی تھیرے آنا آدم کی تھیرے موسیٰ کی تھیرے میں آتے صحیح مسلم کیا پھرنا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو فریشتہ روح قبض کرنوا لاؤنڈا ہے تے موسیٰ نے چانڈ ماری ہے تے ڈیلہ اکھدہ کٹ دیتا ہے ڈیلہ لے کے رب بھولو جاندہ ہے فریشتہ تے جا کے اللہ نواندہ ہے اللہ جی میں آتے روح قبض چنگے بندے کو پیجیا جی چنگے تھوڑے نبی نے وہ تے بڑے سکنے ہونا چپیڑ ماری ہے اللہ اللہ ہون دے میں نہیں آجے جانا چاندہ تے ڈیلہ رب نے سیٹ کر دیتا ہے فرمایا ہون جانے نا تے میرے موسیٰ رو جا کے کیا سے بیل دی کنڈ دے انہیں ہاتھ رکھے تے انہیں ہاتھ رکھے جنے وہاں ہیں انہیں سال زندگی بنا دیا نبی موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت فریشتہ ہوندہ ہے تے ایک گل کئی ہے تے نبی موسیٰ انہیں اس تو بعد اے فرما ہوتے اس تو بعد فرما ہوتے تے جہو دو جو جانا ہے تے ترہو نہیں لے جا اور بول دے نہیں حضرت عیسی علیہ السلام اللہ نے آج مانتے اٹھایا ہے قربے قیامت حضرت عیسی علیہ السلام آنگے دمشق دے اندر سفید رنگ دا مینارہ ہے اس مینارے تے نازل ہونگے اللہ 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 حضرت عیسی علیہ السلام اس مینارے تو مومنین سیڈیل آکے حضرت عیسی علیہ السلام نو اتارنگے زرد رنگ دا لباس پینیا ہوئے گا امام مہدی جنہ دا اصلنا محمد بن عبداللہ وہ مسلحی امامت تے کھڑے ہونگے از فجرتی نماز ہو چکی ہوئے گی تے اللہ اللہ تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا تے حضرت عیسی علیہ السلام نزول ہوئے گا حضرت عیسی علیہ السلام امام مہدی وے کھنگے ہاں کھڑ گے آجاؤ تُس ہی نماز پڑھاؤ نبی ہو تے نبی عیسی علیہ السلام کی آندھے نے میں آج نبی بن کے نہیں آیا میں محمد دا امتی بن کے آیا چالیس سال زندہ رہنگے شادی کرنگے اولاد ہوئے گی پھر بھی ہوئے گا حضرت عیسی علیہ السلام نوی مہت آجائے گی جنازہ مست نوی چوئے گا تے قبر آمینہ دے لال دے قدمہ چے بڑھے گی وے ایک نظر مار کوئی بچی آئی نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرنی چنگ چنگے رے موت آئی سب چھوڑ علاکہ تے قبری کی تینی دیرے اے چار تہاڑے کوئی الواساں تے اڑ کے تو جانا اے کار کج قبر قیامت لئی جتے ہی میں تٹکانا تے موت کی آنڈی ہے موت اپنا تعریف کرارے موت نام ہے کہیں دے میرا تے جس گھر قدم تے کاما دکھان دردان دی بارش پاما تے خوشیاں خاک ملا آما اے رستم جے بہادر لکھا میں پونی وانگ مروڑے میں لکمہ کر لکمان جے آنکھی حکمت مان تروڑے موسا جے پیغمبر میں تھوں ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا تریا تے چیز میں کوئی اٹھائی اے شطرنج حیاتی بھالی ہن آگے ہیں نا دنیا دے پہلو اوندے نہیں ساں تیرے ابنے کالے چھڑے ہیں تو انہیں تو جانتے دل نہیں کر گا دنیا بھی مٹھاست چوئے نہیں ہیں کسے بابے نو کہو آہ نبی ساؤ سال دے نو بابا تم مر جاؤ نے کہنا تیرے ابا مرے تیرے اگلے پیہلے مر میں کیوں مرے دنیا دی مٹھاست نہیں ہے کہ تو جانتے دل نہیں کر دا اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیے بہت پیاری اے کھیڑ گینی لاکھ ہزاران تے اڑک بازی ہاری تے گال بڑی دیاری ہے آندھے میں دور گیاں تے بچھڑ گیاں دی تانگ میں دلا تو جاندی ہتھی جنانو دفن کر لئیے تے مکی آس دلا دی قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ پاکستان چھڑ کے تو بار یورپ جی چلا جاؤ اتھے بھی مل کے رہے یہ وہی ہے نا شہر چھڑ کے جنگلانج دیرے لالا موتنا ملاقات اتھے بھی ہو کے رہنی ہے میں تے کہینا ہوں نا جس جگہ تے بندے دا تیم مکرر ہے نا راب وانتال کے بندے نو اس جگہ تے لیا ہی جاندہ ہے جی تھو دا لکھی ہے نا پی ایتھے اِنو موتا ہونی ہے ایس جگہ تے نی روح پرواز ہونی ہے اس جگہ تے انسان پہنچ جاندہ ہے تے چنگا پلا ہوندہ ہے تے بعض دفعہ ایسا بھی ہوندہ ہے کہ بندہ سعیدے جب پی آیا تے روح پرواز کر دی ایسے بھی دے ہوئے گزرے نے کہ نہیں گول دے نہیں ساڑے مولانا مویدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ گزرے نے ساڑھی جماعت دے بہت بڑے عالم دین جنہ دے بارے چاہے مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ نے مرزے نو کیا سی ساڑھی جماعت دے کالم دین نے مرزے غلام عمد قادیانی نو اونا نا مبالا کر مبالا کرن تو بات تو داستن مرزے زندہ رہ جائے میں مسرکہ لیے دی چھر دیا اینا زہدہ اور تقویٰ تے مولانا نو پتا لگا وہ کہنے لگے محمد حسین تو ٹیم ہی بڑھا انو دیش دیا دسان دن آزا انو تینہ دن آزا ٹیم دے نے دجھے دن ہی پھڑک جانا سا یعنی اینا تقویٰ دے مانتے مولان کی تھی آئی روزہ تم مریاسی جنہ مسیح نوید اندر سجدے بھی آلج پہتو ہے کہ قبر جنت البکیج بنی دعا کریا کرو اللہ موت دے تو ایم دید ہے وہ مردat سارے ہی جانا ہے کوئی بستھلے آکے مرجند ہے کوئی نیر چچال مارکے مرجند ہے کوئی ٹرک تھلے مرجند ہے کوئی شراب بودی پی کے مرجند ہے کوئی فیب بودی کھا کے مرجند ہے کوئی خودکشی کر کے مرجند ہے مرتے سارے ہی جانا ہے لیکن اللہ کلو موت منگیا کرو اللہ موت دینی ہے شہادتی نہیں اللہ موت آئے قرآن پڑھ دیا ہے اللہ کلمہ پڑھ دیا ہے جانا دے ہر ایک نہیں ہے اللہ موت آئے تے نماز بھی حال اچھائے میرے بھائی کوئی انسانے دے تو بڑی اُس زمہ نہیں جدو قرآن نے کیا ہے اس موت نے تینو مل کے رہنے سمت ردونہ الہ آلیم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تُسی عمل کر دے ہو اللہ تھواتے عمال نو جان دے آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا اَيْنَا مَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَا اے باند برجے بنالے شیشے دے محلات بنالے میں آتے پڑے ہیں ایک بہت بڑا بادشاہ سی انہیں شیشے دا محل بنا کے ویچ رین دیا ہے کہ میں نو موت نہ آئے سارا محل شیشے دا بنایا ہے بڑا بہتری کہ میں نو موت نہیں آسکتی تے محل دے اندروں ہی او چھپکلی نہیں ہوں دی انہیں ڈنگ مارے ہیں او لڑی اتنالی مر جاندہ ہے اے دے کو چھوٹ سکنے اے دے کو ناس نہیں سکتا تے دے کو پج نہیں سکتا گجرہ والے دے باسیو اے موت جڑیے آکے رہنی جدو موت آ جانی ہے روح نکل جانی ہے ایک اووی بندہ ہے اللہ اے نا جو سانوی کر دے ایک بندہ اووی ہے جنہوں موت آئے گیتے فریشتے ہو دے واسطے سلام لے کے آنگے قرآن اندہ ہے اللہزین تتوفاہم الملائکتو طیبین یکولون سلام علیکم اوچھی کہہ دیو سلام علیکم ادخل الجنت اے کیسی موت فریشتے آنگے تے نال کہنگے ادخل الجنت او رب دیا نیک بندیا رات رو اٹھوٹ کے ٹھنڈے پانیاں نا موضو کرن والیا نمازہ پڑن والیا نرمتے گرم بستر چھڑن والیا سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تا امالو میں سیر و علام النبالہ پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی ہنہ دی قبر کی تھے میں تائش دے اندر تے تائش دے اندر ایک لیبریری بھی ہے ہنہ دے نام تھے مسجد بھی ہے تائش دے اندر مسجد بھی ہے بہت بڑی مسجد عبداللہ بن عباس تے نام نہ تے قبر بھی یہ نہ دی ہوتھے ہی بنی ہیں تے لیبریری دے اندر اوہ پتھر موجود نے جنا پتھران دے ہوتے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھے ہے وہ قرآن عجوی لی ہے اللَّذین آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ آزَمُ دَرَجَةً اِنْدَ اللَّهِ وَأُولَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِمْ مِنُ ایک قرآن سورہ توبہ دیا ہے تو انہا پتھران دے لکھیانے جویں عبداللہ بن عباس نے لکھیانا عجوی ہوئی موجود نے لیکن انہا مہتا جاندی ہے انہا بسل دے کے رکھیا جاند ہے کفنا کے سفید رنگ دا ایک پرندہ ہوند ہے تیان کے انہا دے کفن چور جاند ہے تی ساتھی انتظار کر دینے وہ پرندہ نکلے تیسی انہا دفن کریے وہ پرندہ نکل دا ہی نہیں اے اوہی بھر کے دفن کر دینے مٹی پی جاندی ہے دعا واس تے قبر مکمل ہوندی ہے دعا واس تے آتھ چوک دینے تے قبر دے سرانے وہ لوہاں وہاں سوندی ہے یا ایتو ہن نفس المطمئن ارجے الارب کی رازیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہم جلنا منہم اللہ سانویے میں دلوں کا جو گھر میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگدائی کو پھیرائے ایتو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا عل میرائے جاو ایک قبر دی وادینو آبادیاں دی بربادینو چھاڑ دنیاں دی غم شادینو اے تھے پائیاں ویچن کھیڑائے اے گجران والے دے پاسیو اے تھے قبران دے تیر اچیرے نی دس تھلے واسدے کھیڑے نی اے کئی تیرے تھے کئی کئی تیرے تھے کئی میرے نی اے اجڑے آندھا ڈیرائے تے گل سننو میں دعا لگا کر میں فرمایا جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ اللہ جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سادہ ساتھ نبی دے سنگ بتے رائے او میرے بھائی یہ موت انہی یہ فیصلہ ہو گیا ایک دن مرنے ہی مرنے جدو مرنے تو پھر کی درنے بول دے نہیں دنیا تو جانے ہی جانے میں تے ایپ سوٹ دے قریب ایک پینڈے قبرستان دے اندر قبر پہ کٹ دے نہیں تے قبر نال دی دیوار دے گھ پینڈیے دگی تے قبر دے بھی چوئے نہیں خوشبو آئیے پورے قبرستان موتر ہو جاندے پتا کی تے پینڈ دے وچھ جا کے قبر کی دیئے پتا لگا فلاں باپے دی قبر ہے جا کے ہو دی بیوی زندہ تے انہوں کچھ ہے مانو دسنا تو ادا خامن کی کر دا سی تے ہونو گجنا والے تے باسی اور تسی حیران ہو جاؤ گے تے او مائی کی اندیئے قرآن لے کے بھین دا سی تے قرآن پڑے آنے سی قرآن دیاں لینا تے انگل پھیری جاندہ سی تے اندہ سی اللہ اے وی حق کے اللہ اے وی حق کے اللہ اے وی حق کے جو اے قرآن چا فرما چا دیا سچے حق کے لاشاک کے تے رول دو دو پارے اے وی پردہ ہی تے اللہ اے وی حق کے اے وی حق کے او قرآن تے انگلہ پھیری دی وجہ تو اللہ نے او دے کفن نو میرانی ہو جن بھون دیتا تے او دے قبر چو خوشبو آ رہی جڑا قرآن دا حافظ تور جے جڑا قرآن عملا روز پردہ آئے ہو کنے کو قرآن پڑھ دیو بولو نا روز قرآن کنہ پڑھ دیو اور پڑھے آ کرو برکت واسطے قرآن کافی ہے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ایک بندہ دعا کر دا ہے دعا چھ مانگ دا ہے ایک بندہ نفل پڑھ دا ہے نفلہ چھ مانگ دا ہے ایک بندہ قرآن پڑھ دا ہے مانگ دا نہیں وہ دعا چھ مانگ رہے ہیں رب انہو اطاع کرے گا ایک بندہ نفلہ چھ مانگ دا ہے رب انہو اطاع کرے گا لیکن قرآن پڑھ دا جا رہے ہیں رب انہو بگیر منگ تو ہی اطاع کری جا رہے ہیں ایک کر کون پڑھے آ کرو پڑھے آ ضرور کرو ایک قرآن انشاءاللہ قبر چھ کام آئے گا مدانِ محشر چھوی کام آئے گا اس واسطے میرے بھائیو اے موت اے سندہ چھ جائیے جڑا بندہ نمازی انہیں اوہ دا سارا رزلت اوہ دی موت دے وقت نکل جاتا ہے جد اوہ دی روح نکل دیئے نا اوہ دا اللہ کے جاندہ ہے نیک سی کونسی جدا خاتمہ بالخیر ہو جائے سمجھو دی زندگی اچھی گزر گئی ادھرو نوہ نکلی ادھرو جنت دے داخلے دے اعلان ہو روح نکل جاندی یہ تے بچے کی آندے نے آندے نے پیر آندے کپڑے دی لال ہو چلو آج جووے نہیں لئی دے کئیچیاں نا کٹکے لال ہو پاہ میں بوس کی دا سوڈ ہے بول دے نہیں اس رہی ہے نا پاہ میں بوس کی دا سوڈ پایا ہے جیڑا بھی پایا ہی میرے آمیرہ کئیچیاں نا کٹکے لال ہیں نا تے پھٹے تے پا لینے تے جے اولاد نے دین پڑے آتے آتے ہی نو آنگے نہیں تے مولوی براندہ پتا کر لو کہ کن اولاد نے پیچھے دھلا لہ رہاں دی تمہیں سارے ہیں دے ہاں کماری جانے نا پینا دے ہاں کچھڑنا ہے نا پراما دے چھڑنا ہے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایائے اتار لو کپڑے اے دے آنکھ سنایائے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیائے پادن پشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گلوچ کفنی چاپائیاں لے اے بیرا تیری ہی ہوئی کمائیاں یہ ہی کمائی ہے نا پاوے ہزارہ برنگانہ مالک ہے یہ بھی خوش قسمت ہے تیلو دو گل کفن دا توٹا لب جائے رہے لو کیسی رب دی رب دا عدل ہے دنیا جو بادشاہ جا رہے ہیں او دا بھی کفن ہے یہ دنیا تو غریب جا رہے ہیں او دا کفن بھی ہے یہ بادشاہ دنیا تو جا رہے ہیں او دی بھی کبر ہمیں بھی ہے تجرا فقیر ہے او دی کبر ہمیں بھی ہے تجرا فقیر ہے او دی کبر ہمیں بھی ہے تجرا فقیر ہے او دی کبر ہمیں بھی ہے تجرا فقیر ہے او دی کبر ہمیں بھی ہے تجرا فقیر ہے چلو سونے دا خالی تے لکوں گلو ننگا بولو دے صحیح نا ننگے ہی ہوں دے نا تیجے تو کبر دی ہے دے ایرپورٹ ریج جانا ہے ہتھو پہنو خالی تے لکوں گلو آیا بھی خالی جانا بھی خالی تے لوکانو ظلم دی چھوڑی نا کیوں کونے بیا تیری اوقات اے یہ نا آیا بھی خالی تے جانا بھی او دا پلارتے بھی کبزہ او دی دکانتے کبزہ او دے مالتے کبزہ نا پرا مالتے حق ماری جاندہ ہے پینہ دے بھی ماری جاندہ ہے جویں تو صدہ ہی اتھے لمی پائی یہ تو اتھے ہی رہنے ہیں پتہ ہی سویرے ستیاں اٹھنا ہوئی ہے کے نہیں نبی علیہ السلام فرمان دے رہے سے یو مہتنوں کی نا یاد کر دے ہو ایک سے آدھی آندہ ہے مہدوب جی میں جا کے دنگرانو چارا پالن کوئی کو جاندہ کوئی کو جاندہ دے آقا فرمان دے میں بڑیاں لمیاں سوچانے میں نو کچھو میں محمد مہتنوں کی وہی کنہ کوئی یاد کرنا وہاں محجد و سجے پاسے سلام پھیرنا وہاں کہ میں کئی نہ پتا نہیں محمد انہوں مہتنے کبے پاسے بھی سلام پھیرنتے رہی ہیں کے نہیں اے ہونی آنے آئی تھے چنگا پلا سی میرے نہ چاہ پیتی سو آئی تھے میرے کوئی یار ہونی اٹھ کے گیا فوت ہوئی ہو گیا میری عقل نہیں مانتی نانا میرے دوست آئے جانا ہی جانا پھر دیکھے گسل گالویچ اے یہ اصل چیز اے ہی ترا معلومت آئے پھر دیکھے گسل گالویچ کفنی چاپائیاں لے اے ویرہ تیری ای ہوئی کمائیاں چھاڑ دیتا تینوں آج پہناتے پائیاں کسے بھی ساتھ دیتا نہیں کوئی نالو جانوا سے تیار ہے اے درو رو نکل دیئے اعلان ہو جاندے نے اور میرے آ دوست آمیت آئی تے کہیں نہ وانا جدو زندگی دے موق جانے سا بندے آ جدو زندگی دے موق جانے سا بندے آ اس سادہ نہیں کوئی وسا بندے آ اللہ اللہ کیوں کفر دی بیڑی چلنا ہے چھوٹا چھوٹے آندہ ہندہ ہندائی را بندے آ آنا میرے میرات گال بڑی پیاری ہے آندہ نے او تیرے کپڑے بھی لیلانے نی لیلانے نی او بندے آ سوٹ پا میں وان سو انا تو پا بندے آ اے ویک لینا کیم دی کیم دی سوٹنے بوس کی دے خدر دے کتے لٹھے دے سوٹنے کتے کرنڈی دے نے سارے ہی اتار لینے میں دنیا تو جانا ہے کھالیت جانا ہے کبرچوی جانا ہے تو بلکل کھالیت دیکھے انہیں کفنو جیو بھی نہیں جائی تک لائی پھر چلو اے حاجی صاحب دا مال بینک بیلس بڑا ہے تو کفنو جیو بلا کے نا بیچ پا دیو کبرچ کام مائے دا یا کبرچے دی باری بنا دیو جیسے بینک بیلس اجے تیری کبر دی مٹی پرانی بھی نہیں ہوندی دا پیچھے ڈھانگا پیلو چلنے یہاں ہوندی ہیں ہاں ایک مفتی صاحب نا بریلوی مفتی نعیم کراچی دے بریلویاں دے بہت بڑے مفتی بہت بڑے عالم صرف انہیں تبیان ان قرآن آیا تفسیر بھی لکھی ہے وہ مرے نے انہیں دے کون جو سواب پانچے ارب رویہ نکلے ہیں مفتی صاحب دے کون جو تکی نال لگے نے وہ بھی کیوے پتا لگیا پیچھو پتر لڑے نے انہیں رہو لا پایا تے پھر پتا لگیا تے سارے میڈیاں لے رہاں دا مولوی نعیم صاحب شیخ الحدیث یہ نہ پیسہ تے کبرچ نہیں لے گیا یہ لے گیا ہے بول دے نہیں لوکہ نہیں دیتا ہے نا کسے مگرسے واسے دیتا ہوئے گا مسجد واسے دیتا ہوئے گا یہاں ہوں ہی خدمتہ کی تھی سارا کو جو تھی رہ گیا ہے بینک چی رہ گیا ہے تے آپ حضرت تری گاں ٹور گے میں نانا میرے آ دوستہ اے تھے کوئی چیز بھی کم نہیں آنی تے اے تیری میری اکھا تے بندے آتو اپنی اکاتنو پیچان لے قبر والی اس کالی رات نو پیچان لے جنہ نل ٹور دا سین تو ہک تن کے آج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ زرہ لانے آ برات نو پیچان لے تے گال سننے جن آوازے کٹھا کرنے لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے مو تے مار چلے نی تیری اے اکاتے اکاتنو پیچان لے بندے آتو اپنی اکاتنو پیچان لے تے گال بڑی پیاریے تیرے پچھو اولاد تیری پانیاں نیونڈیاں تیرے پچھو ہن پینیاں نی پھنڈیاں کفن دی چٹی جائی سگھاتنو پیچان لے بندے آتو اپنی اکاتنو پیچان لے گجرہ والے دے باسیو میں دسنا اے چانا ہوا دنیا تو مرنے قبر چھ جانے اگر دیکھویں گا تے آسمان تو آواز آئے گی فرمایا میرے فرشتیو فا افرشوہ من الجنہ وعلبسوہ من الجنہ وفتہو لہو بابن الالجنہ جنت دے دروازے کھول جانگے جنت دے لباس پہنائے جانگے جنت دا بستر لک جائے گا اے بندہ اینا رازی اندھان دھا کیم یوم القیامہ اللہ قیامت قیم کردے فرمایا نہیں نام کا نومت العروس اے وے سونجا جوے پہلی رات دی دلہن سونجا جانگی ہے اللہ اندھانے اس دلہن نو وہ دے خامت تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا تے نو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا تے دجھے پاسے وہلہ بے نماز آگیا ہے من ربوں کا ہا ہا لادری من نبیوں کا ہا ہا لادری اے اندھانے مادینوں کا ہا ہا لادری فا فرمایا اتو آواز آن دی یہ انکازہ با عبدی میرے بندے میں چوڑ بولے آئے فافر شوح من النار وعل بی سوح من النار وفتہو لہو بابن علا النار اے دی کبر چے جنت دی آگدہ بستر لا دیو تے جنت دی آگدہ دروازہ کھول دیو اللہ میری توبہ تے جنت دا لباس آگدہ یہ نو پہنا دیو تے دلے نویسا پہ دیتے مسلط کر دیتے جاندے میں ایک کٹ سو ایک ڈنگ مارے گا تے چالیس سال تا قودہ زیری نہیں جائے گا اللہ سنو سارے انو کبر دے اذاب کو محفوظ فرم آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بندہ دنیا تو فاسد فاجر گیا ہے جنہاں بے نماز ہے تے میں ایک حدیث پڑے آئے فرشتے نگلوے دیا گرزہ نہ مار دے میں اے بو چیخہ مار دا ہے آقا فرما دینے ہو گرز کسے پہاڑ تے وچ جائے پہاڑ ویرے زارے زاؤ جائے تے اے بو چیخہ مار دا ہے تُسی یہ دیاں چیخہ نہیں سن دے تو آلے دنگر تے جنورے دی چیخو پکار سن دے نے اگر تُسی سن لبا تُسی اپنے مردے قبرستان تے دفن کرنے ہی چھار دے ہو ایدھر میرے والوے کو آقا فرما دے نے قبر ایسرائے نمیل دیئے یہ دیاں سجیاں پس لیاں کھبے پاسے تھے کھبیاں سجے پاسے حضرت عثمان بن افحان رضی اللہ ہوتا جتو قبر دا بیان سن دے ٹائی مار کے رون دے پوچھا عثمان تُو دے جنتی ہیں فرمایا ہے تے جنتی ہیں زبانِ نبوت نے کئی دفعہ بشارت دیتی ہے لیکن قبر چکلے آئی جانا ہے ہوتھے تھے کسے نہیں ہونا انا بیت الوحدہ میں تنہائی دا گراما ایک قبر کہہ رہی ہے تیری بیوی پچے نال نہیں ہیں ان کے مال ہوئی کم ہونا ہے جنہائی تھی رابد راچ دے جانائی جنہائی پیچھے چھر جانے سانیاں سام لینے مسجد بنا جا مدرسہ بنا جا یتیمہ مسکینہ تے خرچ کر جا بیوہ عورتہ تے خرچ کر جا یتیم بچیاں وے آگے ٹوڑ جا اُن نیکی تا کم کر جا جنہا تیرے جان تو بعد تیرا قیامت تک تیری قبرچ سوابتہ ٹی سی ایسے جاری رہے یا کوئی بچہ دین پڑھا جا بچے لو حافظِ قرآن بنا جا عالم بنا جا بات چھو قرآن ہو پڑے گا اللہ جنت چھو تیرے درجے بلند کرے گا حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ لیکھاں تو نبینے ہیں سنہ باپ نے نبینہ سمجھنے داہل چلو کوئی دو چار صورتہ ہی آدھ کر لے گا تکیسے جماعت کرا لے گا اُن باپ دی جانے بلا تینے بخاری مسلم ابو دعو ساریہ حضبان جانے ہیں اگو شگیرد کون سید دعو دگدنوی مولا اسماعیل سلفی رحمت اللہ شگیرد کون حافظ محمد گودلوی ہائے 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 لیکن باپ دنیا تو فوت ہویا خواب جب باپ ملے پتر عبدالمنان دنیا یہ قرآن تُو پڑھنا ہے جنت چہ درجے میرے وزن رہے ہائی تھی آنکہ پیستانہ دجھے پتر بھی نبینے ہوں دے انہوں نے بھی قرآن دے آفظی بن آجردہ یہ کچھ چھوٹا صدقے جاری ہے خدا رہا اپنے بچے انہوں مدارستی زینت بناو اگر چار بچے نے ایک بچے اللہ دے دین واسف وقف کر دے ہو اگر تُو چانہ قیامت تک تیری قبرچ سوابتہ ٹی سی ایس جاری رہے پھر اپنے بچے انہوں قرآن دے حافظ قرآن دے کاری دین دے عالم بنا دے یہ نہ دنیا جے کری کہنے اللہم مغفر لہو ورحمہو رب نغفر لی ولی والی دیہ اللہ نے جنت چھ تیرا ایک درجہ بلند کرنا ہے وہ درجہ کی ٹھائے کما بین سمائی والارض جنا زمین اسمان دے ترمیان کھلا آئے نا ایتا بڑھا درجہ تے بندہ آندہ ہے اللہ میری کیڑی نیکی آگئی ہے میرا ایک درجہ ہی جن نجمد آج فرمایے تیرے پتر نے تیرے وہاں سے دعا کی تھی سبحان اللہ سبحان پر دین پڑھا آگے دے شہرے انتے ماشاءاللہ ساڑھے سکول ہی ہے نیک ہوگے نے گجرہ علیہ چھے پرائیویٹ سکول وہ نہ بچے نہ وزن نہیں اندہ جینا کتاباں نا پہار اندہ ہے اور کچھ آئے نا ہے سی ایٹی کیاٹ آر ایٹی رہتے ہیں انہیں صحیح ہیں ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ انجینئر بنے ڈاکٹر بنے انہوں نے کاؤ مولوی بنا ہو چھڑو جی مولوی بنا آگے پکھا مار نے کدھی کو مولوی پکھا مار دا لے کیا جی مولوی جدو مرے گا اوور لوڈ ہو کی مرے گا یہ گلت بات ہن جینئر بنے اگلے دن میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر عبد الرمان صاحب وہ بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بہت بڑا سرجن فوت ہویا ہے وہ بیٹا بھی ڈاکٹر پتہ باپ دی میر تے بیٹا کی کھرو گیا اندہ اب با دنیا دیا ڈگرییاں تے دے کے ٹور چلے ہیں جنازے دی دعا یاد ہی نہیں ہو کرائی دنیا دیا ڈگرییاں تے دے کے ٹور گیا ہیں جنازے دی دعا یاد ہی نہیں ہو کرائی خدا دی قسمِ لمحہِ فکری ہے اور وہ بندہ کی نخوش نصیب ہے جنہی میت اگے پئی ہوئے بیٹا رو رو کے دعا کر دعا ہوئے میرے بائیو مال اللہ در آج خرج کرو اولاد نو دین پڑھا ہو ادھے تو بڑا صدقہ جاریہ کا علاق دندر ہے ہی کوئی نہیں خون کی کریئے مال نو ایسا جفہ مارے ہیں خرج کرن دیلی نہیں کرتا ہے شیطان بڑا بھئی مانے وہ خرج کرن دن دا ہی نہیں وہاں دا جیب جب پانچہزہ آرہی ہی تھے ہزار ہی تھے دے گئے چار ہزار دا جیگر ہے ہم دے پھر کہتے دے لیں تے مال نال جانا بولو دے صحیح کبران چو جدو اٹھن گے او میں آخری بات کران دے کبات مکاما کبران دے بچو جدو بار آرہا انہیں نا فریشتہ مکرن گے انہیں اسرا سامنے کرنا رکھی نبی علیہ السلام فرمان دے او کرنا دے لیچ اونے سراکھ نے جنیا قیامت تک روہا ہوں گیا او کرنا کٹی کو اڈی ہوئے گی سجا گوڑا انہیں مودا مارے ہیں تے کانوں نے رحمان والے رکھیا ہے اے یو دی نماز تے عبادت تے جدو انہیں پہلی پھوگ مارنی ہے دنیا دے سمندران دے پانی آگ بان جانگے دریام آچے اگا لگے جانگی ہیں تے دوسری فوق جڑی ہے او پنجاس سال با دیا چالیس سال با دیا چالیاں دن آبادوں مارے گا تے جنہیں لوگ قبران دے بچ پینے اے قبران دے بچوں بار آ جانگے جنہیں آج تو سو سال پہلو مرے میں نا او نامی قبران چو بار آ جانا ہے کیونکہ جنہیں ریڑ دی ہڈی ہے اے نو قبر دی مٹی کھان دی نہیں باقی سارا وجود کھانا ہے اس ریر دی ہڈی دے اللہ نے انسان دے وجود نو قیم کرنا ہے تے کئی وجود ایسے بھی نے جنہ نو قبر دی مٹی پورے نو نہیں کھان دی ہوا انبیاء دے وجود نے شہداء دے وجود نے اولیاء دے وجود نے صحابہ دے وجود نے قرآن دا قاریت حافظ دنیا تو جاند ہے اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاریتے حافظ آ رہے دا گوشت نہ کھائیں زمینہ دی اللہ میں کیونکہ کھا سکنی ہے دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے جی دے سینے جی قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں یہ کھان دی سبحان اللہ کنی اس قرآن دے قاریتے تھا قبران دے بھی چوبارہ انگے میں دانے میشر بھپا ہے اے قرآن کیا اندہ پہ آ وَمَنْ آرَزَاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً زَنْقَا وَنَا شُرُوْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا اَسْيِنَا نُوْ انیاء کر کے اُٹھاوانگے جیرے بے نماز نے وہ قبران چو انے کر کے اُٹھائے جانگے جیرے بے نماز کہانگی اللہ ساری آتے اکھا فرمایا تو ہی دنیا جی نماز نہیں پڑھ دے تو انیاء کھانی بینائی سلم کرنے تے بھئی بندے کبران چو اٹھنگے تے سیر دے بال چل کے پیش ہونگے سیر دے بال لتا تا تا تے سیر ٹھان سیاباندھے نے اللہ رسول یہ سیر دے بال چلنگے فرمایا جیرہ پیرہ دے بال چلاندہ رہا اور سیر دے بال بھی چلنگے اللہ رسول نے نکتے سور فرمایا یہ میری امت دے سود کھور ہونگے جیرے دنیا جو سودی کا روبار کر دے سن سود کھان دے سن تے سود لئی دے سن سودی کا روبار کرن والے کبران چو اٹھنگے تے سیر ٹھانے تے لتا تا 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 سیر دے بال چل کے جانگے آقا فرما اندہ نے جو میں میرا آج دی راہ گیا میں دیکھیا جہنم دے اندر بڑے 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 ہائیکل پندے نے ٹیڑھو نہ دے بڑے 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 نے تے ٹیڑھ دے اندر سب پہ چل دے نے میں کہا جبریل کون لوگ نے سونیا تیری امد سود کھورنے تے آقا فرما اندہ نے جڑا بندہ سود دا ایک رفیہ کھان دے وہ اپنی مانت چھتی مرتبہ زنا کر دے ہونا سمجھ میں جو بڑے بڑے کاروباری بیٹھے نے جڑے بینکہ کو پیسے لائے کے کاروبار کر دے میں لے کے تھلے سہان کر دینا جڑا بندہ بینکہ کو کرد لائے کر کاروبار کر دے وہ پوری زندگی اپنے بچے انو حرام تواند ہے جنہی اتدائی سود ہے میں نہیں کوئی ایک کیا سود کھانا اللہ کوئی بڑی خوشحال زندگی بسر کردہ ہوئے سود دا پیسہ ہے کیسا پیسہ ہے جنہی حلال دا بھی نال لائے جلدہ ہے کرن لیا ہے بینک کو ایک کروڑ لائے لائے لتانی کروڑ ہوتے سود چڑھ گیا ہن کرز لائے کہ سود لائے اللہ تو نے رسول اللہ سر عام جنگے آئیے ایک بندہ ہور کبر جو بار آئے گا کچھ لوگوں نہ دیا شکلہ باندھنا دیا ہون گیا سیاہ باندھنے اللہ رسول جسم سارا ٹھیک تو شکل باندھر دیئے کی وجہ فرمایا میری امت دچوگل خور نے باندھر شرارتی جنور ہون دیا دے چوگل خور بھی شرارتی ہون دیا ایتھو چوگلی چکی ہو دے اگل آئی ہو دی چکی اگل آئی میں کنے گلو گانیا کسمہ بیان کرا میدانے میں شرب پائے ساری کائنات جم ہے اللہ اپنی پندلی نو ننگیاں کرن گے جنہ نمازی نے گجرانوالے دے پاسیوں سیدے جنگ پہن گے راب دی پندلی دی نورانیت وے کے جنہ بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چانگے راب دو نادیاں کمران چے سریعے فت کر دوے گا یہ اتھے بھی سہیدہ بھی کر سکنگے جنہ دنیا جنہی کیتا ہوتھے گی تو کر میں ان کے انواں کو انماز پڑھن دا تیہم ہی نہیں ہاندھرے گے نہیں جی دے واسے تینوں کا لیا ہو دے واسے تیہم نہیں کاروبار کرنا ہے تو یہ تو اپنی زندگی گزارن واسے کرنا ہے نا اصل تے تیرے اوندہ مقصد وما خلقت الجنن والی انساء اللہ لیابدون تیرے رب نے اپنی عبادت واسے پیدا کیتا ہے تفرق لی عبادتی اپنے آپنوں عبادت واسے فارق کر لے اللہ نے تیرے سینے نو گنی کر دیا گا تیرے حتھانو فقیری کو لو محفوظ کر لے تو ایک بار ہی میرے والا عادت ہے سہی میرے والا عادت ہے سہی میدان میں شریعت حالت پیئے یا ایوہ الناس اتکو ربکم اِنَّ زَلْزَلَتَ سَّعَتِ شَيُّ نَعْزِیم یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْحَلُ قُلُ مُرْزِعَتِن اَمَّا عَرْزَتِ وَتَزَوْ قُلُ زَادِ حَمْلِن حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُخَارَا وَمَا هُمْ بِسُخَارَا وَلَاكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِید اوکے آمدیاں حول نہ کیاں تے او دا زلزلائے نازی ہوئے گا دودھ پیلان والی اپنے دودھ پیلائے ہوئے بچے نو پول جائے گی حامل یافتہ اور تاندے حمل گر جانگے لوگ کانون نشے دی حال جوے کھینگا تے نشانے کیتا ہوئے گا لیکن تیرے رب دیاں دیشتہ ہی نیاں سختون گیاں آ قرآن سن لے وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْزَ بَارِزَا وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْنُوْغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا وَعُرِزُوا أَلَى رَبِّكَ سَفَّا لَقَدْ جِبُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْزَعَمْتُمْ لَنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْجِدَا جَدْو بِگَلْ خَلْقِ جَانَا ہے زمین تے کوئی بیلڈنگ کوئی پلازا کوئی پہاڑ نظر نہیں آئے گا وَتَرَ الْأَرْزَ بَارِزَا زمین جَدْیَلْ بِدَادْ بَن جائے گا تے اللہ دے دروار چے تسی پیش ہو ہوگے جو میں مہاں دے پیڑ چو تسی پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہو تے بندہ دنیا تے ہندہ ہے وہ تے لاکھ گال کو جہ ہندہ ہے آقا فرمانتے ہیں ایسے حال چی توہاں اللہ دے دربار چے جانے ہیں حفاتن اور آتن گر لہن پیرا تو ننگے بدنا تو کھالی بے خطنا لو کوئی جسم دے چفیرے کپنا نہیں ہوئے گا تے تے ایک دن ایک بندہ کہن لگا اے لو جی تُو ہی تے جنہ مرضی کل پو اہاں دے اپنے پیران دا لار پھار کے جنہ چے واری جانے میں ہاں پتر لارک ہوئے گا دے پھڑے گا نا او تھے تے سارے ننگیاں ہونا لارکی تھو پھڑ نہیں سب کو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنائے جانے اس کو بعد میرے محبوب نو پہنائے جانے لار بھی میرے پیر تھے ہوس بھی میرے پیر تھے چندہ لبائل حمد بھی میرے پیر تھے تے میرے پیر نہیں شفارش کرنی ہے تے چار ارب نبے کروڑ بندہ بگیر ہی صاحب تو جنہ چہ داخل ہو جائے گا یہ سپیر تھا لار پھڑنا ہر پیر تھا یہ پیر ہے لیکن جڑے پیر دی دعوت میں دےنا یا شیخ عبدالرزاق صاحب دے دے نے شیخ زکاولہ صاحب دے دے نے شیخ عبدالکہار صاحب دے دے نے میری جماعت دے خطابہ دے دے نے اس پیر تھا پیر ہی کوئی نہیں اگلے دن پیر پگا رہا ہم رہے ہو دا پیر گیا ہی چنگ تو جمعہ پران ہو دا جنازہ پران لیکن جنو پیر نو اسامنے آئے پیر ہے باقی سارے سیر پیر نے اور بول دے نے کیامتنو یوم ندھو قلعو ناسم بے امامہم ہر بندینو ادھو امام دے نا آتے آواز پہلی حافظ ابن کسیر آمدینے ہر بندینو حلفیہ انو امام ابو حریفہ دے نا آتے شافیہ انو امام شافی دے نا آتے حملیہ انو احمد ابن حمل دے نا آتے مالکی انو امام مالک دے نا آتے ہان دے نے اعلی حدیثوں تو انو مبارک ہوئے فانو قیامت دے من آواز پہے گی محمد دے نامت دے آواز پہے گی آ جاؤ آ جاؤ سارے ہیں ان کے یہ کاندھا ہے نا مو چوکے ہوتے میں نہیں رہے میں چلو مو چوکے ہی کھلوتے ہوں وہاں گے سانوی کوئی پوچھے گا جو ہی کہوں نا سارے تورگے نے اپنے اپنے پیرہ امامہ نا تُس ہی کہوں نا سونے آسی محمدیا آقا فرمان گے میں محمد آتے تُسی محمدی ہو اے ویکھ لے ہوتے کم انہیں میرے پیرنے انہیں شفار شاہ میرے پیرنیاں چلنیاں نے ایک سو وی صفحہ ہونگیاں میدانے میں شرچ چاری صفحہ ایک لکھ چوی ہزار کموں پیشن بیادیاں امتانیاں تے اسی صفحہ میرے کل نبی دی امت دیاں تے آقا کہن گے اللہ امت بہتیے تھے بندے تھوڑے نے آواز آئے گی انہا سنرزی کا فی امتی کا ولا نسو کا ولا سو ویوتی کا رب کا فترزا میں ہوں باج جویں کہیں گا میں اوہی تنو راضی کر دیاں گا پھرے سو پیر دے پچھے لگو نا باقی پیرانی جان چھڑ دے ہو کیوں بھئی بول دے نہیں اے محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوہ تُوڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہا دی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا دیکھ گھر سوڑ لو جی تے آدم تے موسا تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ہی ہو بول بولے بینا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا میں شرد دے دن جدوں توپنے سکاؤں ہاں کوئی پیر تیرا نظری نہیں ہونا دربان جنت دے کنڈانی لونہ جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا ترازو لگنے میں دانے میں شرچ اوہ ترازو دا ایک پلہ ستے زمینہ ستے آسمان پلے چرک دیتے جانتے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی نار کرسی آقا علیہ السلام دی ڈٹھی ہوئے گی انہار صلی اللہ کا شاہدہ اللہ نے اپنے نبی نے شاہد بنایا شاہد دا منہ کیے گواہ گواہ کی نوان دے ہو جیڑا تصدیق کرنا رہا ہو امتی نماز لے کے آئے گا آقا تصدیق کرنگے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے پھر جبریل ترازوچ رکھے گا جی نبی نے ریجیکٹ کر چھڑی جبریل نے ترازوچ نہیں رکھنی ہن فی نماز پڑھنے والوں اپنی نماز آدھا سکر کرو تو آڈی نماز دی تصدیق امام ابو حلیفہ کرے گا آمینہ دا لال نہیں کرے گا اس واسطے میرے بھائیو اللہ سنو سارے انو کتاب و سنت دا سچا تابعہ دار بنائے اور آخر دی فکر کرنگی توفیق عطا فرمائے وآخر دا وآلہ